نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لکل امت جعلنا من سکلنی اذکر اسم اللہ على ما رزقهم من بہیمت الانعام پیرہ نمبر سترہ سورہ حج رکو نمبر پانچ آیت نمبر چونتس پینتس آیت مذکورہ کا ماہو المقصود یہ ہے کہ گزشتہ آیتوں میں قربانی کا حرم میں زبح کرنے کا جو حکم تھا اس کا مقصد اصل تعظیم حرم نہیں بلکہ مقصود الہی اور اللہ کے قرب اور طاعت اور تعظیم مقصود ہے زبیحہ اس کا ذریعہ ہے اور اس لئے فرمایا وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَقًا منسک اور نسک عربی زبان میں کئی معانی پر استعمال ہوتا ہے کئی معانی ہے ایک معنی نسک کا قربانی ہے دوسرا معنی افعال حج ہے جس کو مناسق حج کہا جاتا ہے اور تیسرا معنی مطلقاً عبادت ہے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف معانی پر تین معانی استعمال ہوئے ہیں اور آیت مذکورہ میں تین معانی مراد لیا جا سکتا ہے اگر معنی اولہ مراد ہو نسک بمانی قربانی ہو تو معنی یہ ہوگا کہ قربانی کا حکم جو اس امت مرحومہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے بلکہ اس سے قبل گزشتہ امتوں کے ذمہ بھی قربانی بھی فرض کی گئی تھی یعنی جس طرح اس امت پر قربانی فرض ہے یا فرض کی گئی ہے اسی طرح گزشتہ امتوں پر بھی قربانی فرض تھی وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدَ اگر معنی ثانیہ مراد لیا جائے یعنی نسک بمانی افعال حج ہو تو معنی یہ ہوگا کہ جس طرح امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر افعال حج آئیت کی گئی اسی طرح اس سے قبل گزشتہ امتوں پر بھی افعال حج آئیت کی گئی تھی اور اگر تیسرا معنی مراد لیا جائے اور نسک کا معنی عبادت ہو تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کے عبادت گزشتہ امتوں پر بھی فرض کی گئے اور آپ لوگوں پر بھی فرض ہے بلکہ یہ تو تخلیق انسانیت کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنْسَ إِلَّا لِيْعَابُدُونَ اب امتوں کے درمیان طریق عبادت میں کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور ہے مگر نفسی عبادت میں سب امت قدر مشترک ہے اور سب امت قدر مشترک رہی ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِطِينَ مخبتین خبت سے مشتق ہے خبت عربی زبان میں پست زمین کے معنی پر استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے خبید تو اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور اس وجہ سے سیدنا قطادہ رحمہ اللہ تعالی حضرت مجاہد نے مخبتین کا ترجمہ متوازعین سے کیا ہے اور عبر ابن عوث کا قول ہے کہ مخبتین وہ لوگ ہے جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتے اور اگر کوئی ان پر ظلم کرے تو اس سے بدلہ نہیں لیتے حضرت سوفیان سوفیانی سوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخبتین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قضاء و قدر پر راحت و کلفت میں فراخے میں تنگے میں ہر حال میں ہر وقت وہ راضی بازی ہوتے ہیں گلہ شکوہ نہیں کرتے وجلت قلوبہم وجل کا اصل معنی تو خوف ہے حیبت ہے جو کسی کی عظمت کی بنا پر دل میں پیدا ہو اللہ کے نیک بندوں اور صلحاء اولیاء کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر اور نام سن کر ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت بڑائی کی سبب ایک خاص حیبت تاری ہو جاتی ہے خوف اللہ کی خوف خوف خدا اندی ان کے دل میں ہوتی ہے وَالْبُدْنَا جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ پہلے گزر چکا ہے کہ شاعر اس خاص اخکام عبادات کا نام ہے جو دلی اسلام کی علامات سمجھے جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ قربانی بھی ان شاعر میں سے ہے جس کی پابندی اہم ہے ضروری ہے فَزْقُرُوا بِسْمَ اللَّهِ تو آپ لوگ اس پر کیا کریں اللہ کا نام لے سواف سواف مصفوفت ان کے معنی پر ہے سف بستہ یعنی سب بستہ سیدن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں اس کے تفسیر یوں کرتے ہیں کہ جانور خاص کر اونٹ تین پاؤ پر کڑا ہو اور ایک پاؤ جو اگلا ہے وہ باندہ ہوا ہو یہ صورت اونٹ کے قربانی کے لئے مخصوص ہے اور اونٹ کے قربانی میں سنت اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے زباہ کیا جائے جبکہ باقی جانور کو لٹا کر بان کر زباہ کیا جاتا ہے وہ سنت ہے فیدہ و جبت جنوب ہوا و جبت بمانے سقطت ہے جیسا کہ مشہور محاورہ ہے و جبت الشمس و اے سقطت مراد یہ ہے کہ جانور کی جان کا نکل جانا جانور کی جان نکل جائے صفائی سترائی کے بعد و اتعم القانع والموطر گزشتہ آیت میں جن کو آپ نے قربانی کو گوش دینی تھی ان کو باعث فقیر کے لفظ سے تعبیر کیا اس سے یاد کیا اس کا معنی ہے مصیب زدہ محتاج اور اس جگہ اب قانع اور معتر کے دو لفظوں سے مزید وضاحت کر دی قانع سے مراد وہ محتاج فقیر ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا اپنے عزت اپنے فقر کے باوجود اپنی جگہ بیٹھ کر جو مل جائے اس پر قناعت کرتا ہے اور معتر ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو خواہ زبان سے سوال کرے یا نہ کرے لینال اللہ لحومها لینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکی ینالہ التقوى منكم زبحیہ کا زبیحہ کا قربانی کا مقصد بتلانا مقصود ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے اللہ کو اس کے گوشت اور خون نہ پہنچتا ہے نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے نہ مقصود بزاد قربانی ہے خون بہانہ ہے بلکہ مقصود اصلے اس پر اللہ کا نام لینا ہے تاکہ حکم ربانی کی تعمیل ہو دل میں اخلاص ہو اور یہ حکم دوسری عبادت میں بھی ہے کہ نماز نشست و برخواست اور روزہ بوک اور پیاس میں رہنا یہ مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود اللہ کے حکم کے تعمیل ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے تعمیل کرے جس کی ظاہری صورت نماز ہے نماز ہے روزہ ہے قربانی ہے حج ہے زکاة ہے اور عبادات میں اخلاص پیدا ہو کیونکہ اگر عبادات اخلاص سے خالے ہے تو پھر دانچہ ہے روح غیب ہے اللہ کی احکامات کی تعمیل میں ظاہر ہے کہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہے اور غیر کی طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے لیکن یاد رکھیں کہ اخلاص اعمال کی روح ہے روح آیت نمبر اٹھتیس میں فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالی ان مشرقین کے غلبہ اور ازا رسانی مشرقین کا جو غلبہ ہے ان کی تقالیف جو اہل اسلام کو دنداروں کو پہنچاتے ہے مسیبتیں پہنچاتے ہیں عذیتیں پہنچاتے ہیں اہل ایمان سے یہ مسیبتیں یہ تقالیف یہ عذیتیں ہٹا دے گا ان اللہ یدافع عن اللہ مدافعات کرتا ہے دفع کرے گا اللہ رب العالمین دغابازوں کو ناشکر کو پسند نہیں کرتا اللہ رب العالمین مخلصین مؤمنین کو پسند کرتا ہے اور اس اخلاص اور ایمان کے بدولت اہل کفر کی جو ازار سانی ہے اس کو دفع کرتا ہے اور مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے اللہ نے دفع کی ہے ہم نے دیکھا ہے وہ خوبت توڑ دی جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز مویشیوں مخبتین پہنچی ہے سائر اللہ کہ تم شکر کرو بیان کرو بے شک اللہ رب العالم لا یحب پسند نہیں کرتا کل خوان ہر خیانت کرنے والا دغاباز کفور ناشکر وصلا اللہ علی نبی الامی جل کریم وعلى علی واصحاب اجمعین لرحمت یا رحم الرحمن